ایپیل دوہجار تیس میں اگر سب سے ادھا کسی قسمت چمکتی نظر آئے تو وہ نام ہے رنگو سنگھ کا جیہاں ایک سمئے پر اس کھلالی کو کولکتہ کی ٹیم نے سال دوہجار اٹھارہ میں اسی لاکھ کی قیمت پر خریدا دوہجار تیس میں اس کھلالی کی قیمت صرف پچپن لاکھ کی رہی جو کھلالی پندرہ کروڑ کے ہیں وہ اس سیزن اتنا نہیں چمکتے نظر آ رہے جتنا پچپن لاکھ کا ایک کھلالی ہر مقابلے میں کیکیار کے لئے رن بنا کر دے رہا ہے بھلے ہیدر آباد کے سامنے ٹیم ہارتی نظر آئیوں کیکیار کی لیکن رنگو سنگھ کی بلے باجی نے یہ ثابت کر دیا کہ پچھلی بار کھیلی گئی پاری تکہ نہیں تھی بلکہ ان کی وہ محنت تھی جو انہوں نے نیٹ پریکٹس کے دوران پسینے بھائے تھے کیونکہ اس مقابلے میں ہیدر آباد نے دو سو اٹھائیس رن بنائے تھے لیکن کیکیار نے جواوی پاری میں دو سو پانچ رن سات وکٹ کے نقصان پر بنایا وہ بھی تب جب شروعاتی تین وکٹ بیس رن کے اندر اکیس گیندوں میں گر چکے تھے تو وہاں سے پاری کو واپس لے کر آئے رنگو سنگھ اور نتیش رانا اور ان کی ہر طرف تاریف اورے رنگو سنگھ کی بات کرے مقابلی کی کس طریقے سے رنگو سنگھ نے اکتیس گیند میں اٹھاون رنگ کی پاری چار چوکے چار چھکے کے ودلت کھیلی اس دوران ان کا سٹریک ریٹ 187 کر رہا جی ہاں رنگو سنگھ کی بات کرے تو اوورال آئی پیل میں ان کو بیسی میچ میں کھیلنے کا موقع ملا اٹھالہ پاریوں کے دوران بیس میچوں کی یہاں پر قریب چوبیس کی ایوریس سے انہوں نے رن بنایا ایک سو اٹھالیس کا سٹریک ریٹ رہا اور ان کا پہلا آردشہ تک اتنے لمبے سمیں کے بعد دوہزار اٹھارہ سے کیکیار کے کیمس جڑے ہوئے ہیں دوہزار تیکس میں یعنی پانس سال بعد ان کا پہلا آردشہ تک آتا نظرہ پچپن لاکھی قیمت میں اس سال ریٹین کیا تھا کیونکہ پچھلے کچھ سیزن ان کے لیے زیادہ بہتر نہیں گئے تھے دو تین مقابلے میں آزمایا گئے تھا فیلڈنگ بہت شاندار تھی لیکن بلے باجی اتنی شاندار نہیں تھی لیکن اس سیزن بات کریں تو اورنج کیپ کی جو لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ میں ہم امید کرتے ہیں کی 12 کروڑ, 15 کروڑ, 11 کروڑ, 7 کروڑ ایسے بڑے مہنگے کھلاڑی اوپر ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس لسٹ میں رنکو سنگھ آٹھوے نمبر پر ہے ان سے بس ایک قدم اوپر ویرات کولی ہے ساتھوے نمبر پر جنہوں نے تین میچوں میں ایک سو چونسٹرن منائے ہیں رنکو سنگھ نے چار میچوں میں ایک سو چھپن دن منائے وہ بھی تب جب یہ 6 یا 7 نمبر پر بلے باجی کرنے آتے ہیں اس مقابلے میں بھی دیکھا جائے تو رنکو سنگھ کی بلے باجی قریب قریب یہاں پر ساتھوے نمبر پر آئی ان سے پہلے رحمان اللہ گربہ جگدیسن وینکٹے شہیر سنیل لرائن نتیش رڑا آندر رسول سب بلے باجی کر کے گئے تب رنکو سنگھ کی بلے باجی آئی پچھلے مقابلے میں بھی 48 رن کی شاندار اس کھلاڑی ناباد پاری کھیلی تھی جب 28 رن یہاں پر چیئے تھے پانچ چکے لگائے تھے مقابلے میں ہیری بروک نے شتکیہ پاری کھیلی پچھپن گیندوں میں سو رن بارہ چوکے تین چکے کی بدلت مارے مارکرم نے 26 گیند میں پچاس رن دو چوکے پانچ چکے کی بدلت مارا ابھیشیک سربا نے سترہ گیند میں 32 رن تین چوکے دو چکے کی بدلت اور کلاسین نے چھے گیند میں سو رن دو چوکے چکے کی بدلت مارا کےکرم کی جب باری آئی پاری کی تو یہاں پر کےکرم نے 205 رن ساتھ ویگٹ کے نقصان پر بنائے جس میں جگدیسن نے شروعات نے پارٹنرشپ نتیش رانہ کے ساتھ کی تھی اچھی خاصی وہ پارٹنرشپ تھی 62 رنوں کی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جب 62 رنوں کی پارٹنرشپ ہوئی رسل آئے تھے بیچ میں لیکن زسل کی مسل پاور کام نہیں کری پھر 69 رنوں کی پارٹنرشپ نتیش رانہ اور رنکو سنگ نے کری تھی جس میں نتیش رانہ نے 41 گیند 75 رن کی پاری اوورول کھیلی 5-6 چھکے انکس پاری میں تھے تو یہ رنکو سنگ نے ناباد 31 گیند میں 55 رن 4 چھکے 4 چھکے کی بدلت مارا کمالتے یہ پھر بھی کر سکتے تھے لاشٹ کے ورے 32 رن چیئے تھے لیکن شاردول تھاکور نے پہلی گیند پر ہیرو برنے ہی کوشش کری اور کیس تھما بیٹھے اور اس طریقے سے ایک گیند بھی گئی اور اس ٹریک بھی چینج نہیں ہو پائے اس کے بعد امیش ایاد آوائے سنگل لیا لیکن تب تک 4 گیند بچی تھی اور 4 گیند میں آپ 31 رن کبھی نہیں بنا سکتے اگر نو بول اور یہاں پر یہاں پر وائیڈ زیادہ نہ آئے تو اس طریقے سے مقابلے میں اس کلاری نے پھر سے سب کا دل جیت لیا کیا آپ کو لگتا ہے اس کلاری کو ٹیم انڈیا میں جگہ ملنے چاہیے ایشیا کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیسے مقابلوں میں تو اپنے رہا کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا اس مقابلے میں جیتی ہے ہیدر آباد کی ٹیم ٹیس رنس اور مقابلے کی ہیرو بنے ہیری بروک بہت بہت دھنیواد